نمشکار مہترشلہ یادو سواگت ہے آپ کا پرائیم ٹی وی میں آئیے رو کرتے اس وقت ہی کچھ خاص خبروں کی اور بریلی میں مولانا توقیر رجا کا بلڈوزر کاروائی کو لے کر ویوادد بیان سامنے آیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہندو مسلم میں چھتیس کا آکڑا ہو گیا ہے اور دیش بٹواری کی اور جا رہا ہے ابھی دس دن ہیں ان دس دنوں میں اپنا طریقہ کار درست کر لیں ورنہ ہم دلی سے انشاءاللہ یہ اعلان ہوگا اس کے بعد کہ ہم دیش بٹواری جیل بھروان دولن انشاءاللہ اور اس میں ہندو مسلم سمام لوگ شامل ہوں گے دیوریا کے رودپور میں دھنگر سماج کے لوگوں نے آہلیا بائی ہولکر کی مورتی کے ستھاپنا کی یہ مورتی رودپور کے پرسیدنات بابا مندر کے دھرمشالہ پرانگڑ میں رکھی گئی مورتی ستھاپنا میں سببال پال دھنگر رام ویلاس دھنگر کوشل پنکس سمیت ان لوگ اپنا وشیس یوگدان دیئے شدہنگر میں راجکیاں دھوگیک پرسکشڑ سنسطھان اور ایک سکشہ آئے کوشل وکاس مشن کی طرف سے لوہیا کلا بھون میں روجگار میلے کا یوجن کیا گیا اس میلے میں کئے سٹول لگائے گیا جہاں چھاتر چھاتراؤں نے اپنا ریجسٹریشن کروایا اس روجگار میلے میں مکھیا حتیتی کے روپ میں صدر ودھائک شیامدھانی راہی شامل ہوئے ان کے علاوہ ڈی ایم سنجیو رنجن نے بھی شرکت کی روجگار میلے میں آئی ٹی آئی کے قریب ایک سو بانمی چھاتر چھاتراؤں کا پرزنٹیشن کے روپ میں ویبھن سنسطھاؤں میں چین کیا گیا اپرینٹس میں ملے کا ایوجن اسکار کیا گیا تھا کہ اس افسر پر ہم لوگ جو سنسطھان ہے جلے کے ان کے اندر ہم لوگ نے جو ویکنسی کروایا گیا تھا اپرینٹس کے لیے ان سبھی کو آج اپرینٹس کے روپ میں صلوات کروایا جاتے گئے ٹوٹل آج ہم لوگ نے لگوک 192 لوگوں کا پوشٹ کروایا تھا اور اس میں جو ہمارے آئی ٹی آئی کے چھاتر ہے وہ جائیں گے اپرینٹس کے روپ میں کارج کرنے کی جائیں گے خبر فیروزا بات سے ہے جہاں پر پردیش کے مکیا یوگی عدتنات کی مہتوک آنگشی یوزناوں کا پلیتہ لگانے کا کارک کر رہے ہیں راجمل کے شکشک ٹونڈلا بلوگ کے سکول میں گرو جی سکول نہیں آتے انہیں گھر بیٹھے ہی موٹی تنفاہ ملتی ہے کھنڈ سکشا دیکاری راجے شودری اس گول مال کے دھندے میں ہیں اور بچے بھی سکول نہیں آتے ہیں وکاس کھن ٹونڈلا کے پراتھمیک اور اچھ پراتھمی ویدیالیوں کا بہت برا حال ہے بیسک شکشا دیکاری انجلی اگروال نے رسوئی میں رکھے سمان کا نرک شر کیا ملتا بچے گھر کھا کے آتے ہیں بچے گھر کھا کے آتے ہیں یہاں جو ٹیچر ہیں جو میڈم ہیں وہ آتی ہیں نہیں آتی ہیں کتنے دن سے آپ نے ان کو دیں دے گا لگ بہت مہینے میں چار دن آتی ہیں مسکل سے اس کا کوئی ٹیم ٹیبل نہیں ہے سواجے بھی آئے کبھی نواجے بھی آئے کوئی ٹیم ٹیبل نہیں ہے کوئی ٹیم ٹیبل نہیں ہے اچھا اس میں جو سرکار کی یوجنا ہے بچوں کو مٹے میل دینے کے لیے جو کھانے کی بیوستہ ہے وہ کھانا مانا دیے جاتا بچوں کو کچھ بھی نہیں چھکے چاہر ہالتے ہیں یا بیسے چاہر بنیں گے اور کچھ نہیں ملتا کبھی کبھی بسکوٹی پیگٹ اور جو سرکار کی یوجنا ہے پھروٹس پرگرہ دینے کی وہ سب چیزیں دی جاتی ہیں کچھ بھی نہیں علی گھڑ کے ہر دو اگر جتھانا چھے در کے ایک گاؤں میں مہیلہ کے ساتھ دو یوکوں نے تمانچے کے بل پر بلاتکار کیا اس گھٹنا کے وقت پتی گھر پر ہی تھا مہیلہ کا آروف ہے کہ پردھان نے پولیس سے ساٹھ گاٹ کر اس سے اور اس کے پتی سے کاغج پر سیگنیچر لے لیے درسل پیڑیت مہیلہ گھر پر اکیلی تھی تب ہی گاؤں کے دو یوک گھر میں گھوز گئے بدنیت سے مہیلہ کو دبوچ لیا سوچنا ملے ور پولیس موقع پر پہنچی دو لڑکوں نے پلک کر کے ہیں کہاں کی ہیں وہ لڑکوں مہین کے ہیں ہم کا نگرہ کیا نام ہیں ان کے ہیں ایک لیٹو ایک کفی تھاکو تھاکو اچھا آپ ہم تیلی ایک مسلمی لیٹا پوزشنہ کہہ رہے کہ تمہیں کاربائی ہوئی کاربائی نہ کفی پرائی بریلی میں کوتوالی چھتر کے سیویل لائن اسٹھت اوور برچ پر کار کا ٹائر فٹنے سے انیانترت ہو کر کار نے آٹو کو چکر مارتے ہوئے بائیک سوار سے لڑ گئی چکر میں آٹو سوار مہلا اور ایکیوہ کہ گمبھی روپ سے گھائل ہو گئے وہیں بائیک سوار بھی گمبھی روپ سے گھائل ہو گیا سوچا پر پہنچے پولیس تستانیے لوگوں کی مدد سے گھائل ہو کو کسپتال بھیجو آیا وہیں شاوستی کے جمعون یہاں علاقے میں نوویبھائیتہ کی سندگد حالت میں موت ہو گئے اس گھٹنا کے بعد علاقے میں ہڑکم بچ گیا جس کے بعد مہلا کے پریوار والوں نے سوسرال پکش پر دہیج و ہتیا کا عاروپ لگایا فیلال مہلا کے شاو کو پوسٹ موٹم کے لیے بھیج دیا گیا ہے دہیج مانگتے ہیں دہیج دے پارے کے کارل صاحب گریب رہے نائے دہیپاوہ صاحب تو آج پانچھ روز سے مار مار کے جہو کرت رہے ہیں آج سارا کپڑا اُتار لین نائے صاحب نوہ کپڑا اُتار لین نائے صاحب پران کپڑا دین نائے پہرے کہیں صاحب بہین ہمار پرسوں پھون کریں بتائیں دادہ جو آئیی دکت ہم جہ ساتھے کرت ہیں تو ان کا ٹھیک ہے ہم لیکے بہینی کا پرسوں تب ان کے پاپر جو ہے کہیں اوم کارنات کہ یہاں آئے ہو تو دس لاکھ روپیہ لائے ہو یا تو نہ آئے ہو یا تو جان سے مار دے ہم تنہے بہین کا اُتار لین نائے انہوں کے صفیح پور علاقے میں دھاردار ہتیار سے ایک یوک کی ہتیا کر دی گئی دراصل منصور پور گاؤں میں رہنے والے اودھے شنام کے یوک کا کسی بات کو لے کر اس کے ساتھ ہی سندیپ کے ساتھ بیواد ہو گیا تھا جس کے بعد رات کے سمیں نشے کی حالت میں سندیپ نے اودھے شیح ہتیا کر دی فلال پولیس نے اروپی یوک کو گرفتار کر لیا ہے اور مردک اودھے شوہ کو پسٹ موٹم کیلئے بھیج دیا ہے اس میں رات میں سندیپ نے آکر کے اور گھنڈے سے پرہار کر کے اندھے سر پہ اس کو ہتیا کر دی اس نے اوپی جب کو گرفتار کر لیا ہے آنگے بھی دیکھ کروئی کی جا رہی ہے ہمیر پور جلے میں ایکی یوک گھر میں رکھی ہویا ہے تو بندوق سے خود کو گولی مار لی جس سے اس کی موقع پر ہی موت ہو گئی یوک کو لہو لہان دیکھ پریجونوں کے ہوش اڑ گئے گولی کی آواز سن گاؤں میں ہڈکم مچ گیا گرامیڈ تھوڑی ہی دیر میں پہنچ گئے گھٹنا کی جانکاری پاتے پولس موقع پر پہنچی اور یوک کے شاو کو پوسٹ وارڈم کے لیے بھیج دیا اور گھٹنا کی تحقیقات میں چھوٹ گئی پوچنا پر ہم لوگ موقع پر آئے وہاں پر ایک اویڈ کمنچہ کہہ سکتے ہو اس کو بندوق جیسی چیز تھی اور وہاں پر ان کی باڈی بھی پڑی ہوئی تھی جہاں پر پریابت ماترہ میں بلڈ نکل چکے کان کے اوپر ہی لگ بھگ لگ بھگ لگا ہوا ہے جہاں پر بلیکننگ ٹائٹوئنگ اس اسثتی میں آتی ہے جب ہم بلکل سٹا کر کے اس چیز کو مارتے تو پرثم درشتیا اس کو دیکھتے ہوئے چونکہ ابھی کارن اسپسٹ نہیں ہو پایا ہے اور پوچ مارٹم علاقے میں دو دن سے لاپتہ چھاتر کا ایک باغ میں فندے سے لٹکا شو ملنے کے بعد موقع پر پہنچی پولیس نے شو کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا فیلال پولیس ماملے کی جانچ میں جھوٹی ہے آپ کو بتا دے کہ انیس اپریل کو لاپتہ ہونے کے بعد پریجنوں نے یوک کی گمشدگی کی رپورٹ بھی اب تک ہی خاص خبروں میں اتنا ہی دیش دنیا کے اور تاج و ترین خبروں کے لیے دیکھتے رہیے پرائیم ٹی وی سچ ساحس سروکار